اسلام علیکم and welcome to cooking with style by عاصف عشق آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال چاول اور دال جو ہماری ہے وہ ہم نے رکھی ہے مسور کی دال اس میں چاول دالیں مکس بھی بنتی ہیں لیکن ہم مسور کی دال اور پوائن رائز بنا رہے ہیں دال چاول بنا رہے ہیں تو اس میں جو جو انگیجنٹس جاتے ہیں ابھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جناب لی ہے دال ڈھائیسو گرام یعنی کہ ایک پاؤ مسور کی دال لی ہے اور مسور کی دال کو میں نے ڈال کے تھوڑے سے پانی میں دکھائیں جی ذرا مسور کی دال دکھائیں اب اس میں جڑا سا بوائل آ گیا تو بہت زیادہ جھاگ آ گیا تھے تو میں نے سارے جھاگ جو ہے نکال دی ہیں اور اس کے ساتھ جو چیزیں جائیں گی وہ ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سر زیادہ ادلہ گلسن ہم نے کٹا ہوا جو ہے ادلہ گلسن یوز کر رہا ہے وہ جائے گا اور ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون مرچے اور ہاف ٹی سپون حلدیس میں جائے گی ہم اس کو جو ہے نا یہ سارے چیزیں ڈال کے اور ککر کو بند کر دیں گے اور پندرہ سے بیس میٹ جو ہے سوری پانچ میٹ جو ہے پانچ میٹ ہم اس کو جو ہے چلائیں گے ککر کو اور انشاءاللہ پھر ککر جب ہم کھولیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کیا شکل نکلتی ہے تینکیو اب ہم نے ککر جو ہے اس کو کھول دیا ہے اور یہ اس کی شکل نکلی ہے ایک دو شکل دکھا دے تو پھر میں باقی بتاؤں کہ ہم نے کیا کھڑنا ہے یہ شکل نکلی ہے ہلکیل کی پتلی ہے دال ہم نے پتلی بنانی ہے کیونکہ چاولوں پر ڈال کے کھانی ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گا ایک اگزت ہری میرچ ہری میرچ سے فیک ڈال رہا ہوں کیونکہ بہت تیز والی ہری میرچ ہے اور تھوڑا سا ہرا دنیا یہ ہم اس میں ڈالیں گے ہلکا سا اس کو کریں گے مکس اور اس کو ہم لگا دیں گے دم پہ تاکہ یہ اس کا جو خوشبو ہے آپ پانچ منٹ کے لیے ہی رہے ہیں ہم اس کو ہلکی آج پہ لگا دیں گے پاکہ اس میں یہ خوشبو آ جائے اور ملتے جب ہم بھنگار کریں گے تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اب ہم جو پروسس ہے ہمارا بھنگار کا پروسس ہے تو ہم اس کو جسے کہتے ہیں تلکا تو ہم اب اس کو تلکا لگا رہے ہیں تو ہماری جو پیاز ہے وہ آدھی سے آدھی پیاز یعنی پاؤ پیاز جو ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں اس پہ اور جو ہے اس کے باہر ہم زیرہ ڈالیں گے جب یہ یہ ذرا براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور تیل جو میں نے اس کا لیا ہے یہ والے دو چمچ میں نے تیل کے لیے ساتھ ساتھ دال ہے وہ بھی ہرکی آز پر رکھی ہوئی ہے دکھائیں جی ڈال وہ بھی بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو برائیں گے تلکا یہ ہمارا پیاز جو ہے وہ تیار ہے دیکھیں ہماری پیاز براؤن ہو رہا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس پہ ڈالیں گے زیرہ یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور اس کو بس ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے کڑ کڑانا ہے جیسے کہ یہ کڑ کڑانا چرو ہو گیا تو ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور ہم اس کو جو ہے ڈال دیں گے ڈال کے اندر بسم اللہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے تو یعنی دم آ جائے گا اور پھر یہ ہماری ڈال جو ہے تیار ہے اب بارے آئیجے ہمارے چاول پکھانے کی میں نے چاول جو ہے ہم گھر میں ادنازے سے بناتے ہیں یہ والا جو کپ ہے یہ چار کپ میں نے چاول کے لیے ہیں تو تقریباً آدھا کلو سے تھوڑ سے زیادہ ہو جاتے ہیں چاول تو ہم نے اس کو آدھا گھنٹے جو ہے بھنو کے رکھا ہے اور اس کے بعد تقریباً چھے کپ جو ہے پانی ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے ڈالنے پانی زیادہ بھی ہو تو بعد میں پانی جو ہے آپ نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے صرف نمک ہی جاتا ہے لیکن خوشبو کے لیے میں نے جو ہے وہ دالچینی کے دو یہ ڈال رہا ہوں دو بڑی الائچی دو ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک کے ڈال رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون جو ہے زیرے کا ڈال رہا ہوں یہ ساری چیزیں جائے گی جیس کے اندر اور ہم اس کو پکائیں گے جب یہ انشاءاللہ گل جائے گا تو پھر ہم اس کو دم دیں گے دم بھی ساپ سے آٹھ منٹ جو ہے دم دیں گے تو وہ کافی ہوگا دیکھیں جی اب ہمارے چاول جو ہے وہ گل چکے ہیں میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل گل چکے ہیں اب اس کا جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ ایکسٹرہ پانی ہم نکال دیں گے اور اور ہم نے اب یہ جو ہے نا اس کو چھلنے میں ڈال کے اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے اب ہم اس کو ڈال لیں گے دیکھچی میں اور اس کو دیں گے دام انشاءاللہ دیکھچی کے اندر میں نے تھوڑا سا تقریباً دو تین ٹیبل سپون ڈالے ہیں تیل کے اور سارا جو ہم نے چھانے تھے چاول وہ ہم نے اس کے اندر دال دیا اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے نیچے ہم نے توا رکھا ہے اور اوپر جناب ڈھکن جو ہے اس کے اوپر لگا دیا ہے کپڑا تو اب اس کو ہم سب دن دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اور پھر ملتے ہیں آپ کو جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے ساتھ سے آٹھ کتنے کھیلے کھیلے اور کتنے مجھدان دکھائیں جی زبردست چاول بنے تو ہم اپنے دال چاول جو ہے ان کو کرتے ہیں اور میری بیگم صاحبہ نے بڑا اچھا سالات بھی ساتھ ساتھ بنایا ہے اوہ اوہ واو پتہ نہیں آپ کو کیسی پسند ہے مجھے تو دال چاول میں دال جو ہے چاول کے ساتھ بہت زیادہ 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 دال دالوں تو وہ اچھی رکھتی ہے لیٹس سی اب نمک پیس کم نہ ہوگی چیک کرتے ہیں بسم اللہ ارخوالے رہیم بہت مرچ بہت دیشتی تو ایک چمچ آل کھا لیں واہ نہ نمک کا پروبلم نہ مرچ کا پروبلم بہت زبانیس ماشاءالہ بہت زبانیس دال چاوال ہے آپ بھی میری فیسی بھی کو فالو کریں اور آپ بھی دال چاوال اسی طرح بنائیں بہت بزیدار بنیں گے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو پلیز سبسرائب کر لیں لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پرس کیا کریں اپنے فرین اور فمیلی کے ساتھ شیئر کریں بہت 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 بہت